بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا کا نابد و بیا کا نصحین آج ایخان صاحب سے بلکات ہوئی ہے بڑے عرصے بعد ہوئی ہے اور سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا گیا پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک صاحب ایک مزیراعظم کے ساتھ اور ایک پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ وہ قابل مضمت بھی ہے اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں اور وان کر رہا ہوں اس کے بعد کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے چاہے انہیں کھانے کے حوالے سے ہے چاہے ایکسائز کے حوالے سے ہے چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی نہ ان کو ازبار دیا جا رہا تھا نہ ان کو پیلی بانگ کی گئی تھی اور ان کی بلاغاتوں کے حوالے سے یہ رویہ دوبارہ قابل پرداشت نہیں ہے اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک بلین بنایا ہوا ہے یہ تو کلیر ہے کہ ہم نے ایک بلین بنایا ہوا ہے اور اس بلین میں آناؤس کر چکا ہوں اور اس بلین پر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھوانی پڑے گی کیونکہ اس ملک میں اس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا قانون کی بالا دسی اس ملک پر نہیں ہے ملک کا دھیوالیہ نے نکال دیا ہے کوئی ویژن نہیں ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دنبتین ایسی یہ جو فارم فورٹی سیون کی بینڈٹ جور حکومت ہے اس سے ہم نے چکارہ حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے ہم تو اس کے لئے آلیڈی مین آس کر چکا ہوں انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اب یہ ایک فائنل کال ہوگی اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں آپ صرف ایک کفن باند کی ہم نکلیں گے کیونکہ پورامن رہ رہا ہے کہ مارے کھا کھا کے اس کے بعد ہمارے برکر گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پورامن ہوتے ہیں ہم آگے سے ریلیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا پھر گرفتار ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد عدالتوں میں اس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو پھر دوبارہ گرفتار کر لو پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل پرداشت ہے اور اب یہ مزید پرداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے تو ہم ناؤ تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائیمل دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤسپلیٹ ہوا تھا انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر موٹر وے کے اوپر جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نگلتے ہیں تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر اسی جگہ سے آئے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد رجوع پر کیسے اکٹھے ہونا ہے کون کو اسی تیاری کرنی ہے ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے جا کے ضروریات ہیں انہوں نے ساتھ لے کیا نہیں ہے اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ تو ہماری فائنل کال ہوگی اس فائنل کال کا مددہ بھی ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا سب سے پہلے میں میں تو بھی اراؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال ہوگی جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آوں گا پھر کوئی چنازہ پڑھنا ہے کوئی جو کرنا ہے کر لینا اور جسے بھی آنا ہے یہ سوچ کہ آنا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں آٹنا اس کے بعد پور امن ہم تھے ہم ہیں لیکن پور امن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ وہ ناقابل پرداشت ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوک نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا لحیمل دیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے میں نے تو جلسہ پرسوخ نہیں کیا وہی جلسہ جو ہے ناو تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا کہ وہ جو آر تاریخوں جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ ناو تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینڈ ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ کریں یہ سب کوئی ورننگ ہے جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور ظاہری بات حکومتیں ہی ہیں تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لاحمل کے ساتھ آگے ڈیڑھ دینی ہے اس پہ ناو تاریخ کو جو ہے ہمیں کٹ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا مختور خواہ کا ایک طرح کا چھنگا ہوگا ہمارا مختور خواہ کا اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لاحمل ہم نے دینا ہے وہ ایک چھنگا کر کے بڑا ہم نے کٹھا ہو کر کرنا ہے اور اس میں فیصلہ کرنا ہے اور فیصلے میں اسے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے لیے کیسے نکلنا ہے کہاں کہاں سے نکلنا ہے جس طریقے سے نکلنا ہے پاکستانوں کیسے بند کرنا ہے کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے کہاں جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے تو وہ انشاءاللہ نہ ہوتا رہی کو میں پختورفہ کا جھرگہ کہوں گا اس کو کہ ہمارا سب کا ایک جھرگہ ہوگا ایک کٹ کا وہ باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاس کے لیے یا ان میں سے جن ایریاس کے لیے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا ہے یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیر کرتا ہوں آپ کی توصلے پوری قوم کو یہ جو بیٹ کے ہر بندہ آپ نے کوئی کوئی جو ایر تخزیہ نگار بن جاتا ہے اور کھانی ایک چھاڑ دیتا ہے اور پھر ان کھانی کو چھاڑ کے اس وقلے لوگ کر کے ایک اور بیانیاں بنا لیتے ہیں تو یہ منگھڑت کہانیاں منگھڑت باتیں منگھڑت چیزیں یہ لگاتا ہر چل رہے ہیں اس ملک کے اندر تو میرا بسکر اپنی پارٹی کی سپورٹرز کو عمران خان کے فالورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کرفیوز کر رہے ہیں آپ نے کرفیوز نہیں ہونا آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے آپ کا آپ کا مقصد کیا ہے پاکستان میں حقیقی آزادی خود مختاری قانون کی باردستی اور اپنے آئین کا تحفظ اپنے اداروں کا تحفظ اپنا منڈیٹ جو انہیں واقع سکتے ہیں آپ کو کلیر ہے تو یہ جو پیڑ کر وہ غریب پیانی ہیں اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کی ہے کیا میں نے بتایا کسی کو وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو میرے جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے مو بھی دیا ہے زبان بھی دیا ہے تو میں خود بتا دوں گا اب میری بات ایکس وائے زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیاں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا ہوگا میرے ساتھ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری باپ یقین کرو نا آپ اوروں کی باپ یقین کر رہے ہو کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے سزا جزا تو ہیں آپ پہ ہے نہیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہے یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں میں شکر اللہ ساتھ بولتا ہوں مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے انہوں میں کسی سے ڈرتا ہوں دیکھیں ہر بندے کے ایک ریکارڈ ہے ہر ایک کے سامنے ہے کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے انہوں نے یہ پارٹی آج بنی ہے انہوں نے ہم پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں پوری قوم کو پتا ہے سب کو پتا ہے کون کیا ہے کس نے کیا کیا کس موقع میں کیا کیا پارٹی کے لیے کیا کیا اپنے مقصد کے لیے کیا کیا اپنے حقیقی ازادی کے لیے کیا کیا نہ ہماری پارٹی یہ پہلی دفعہ برا وقت آیا اس سے پہلے بھی بڑے بورے وقت آیا ہیں بڑے دھرنے ہوئے ہیں بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہم نے سب کچھ کیا ہے تو ہرے کو پتا ہے یہ باتا ہے تو غربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پر ٹون آؤں اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بینیات بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں اپنے مقصد پر فوکس کریں انشاءاللہ مقصد قریب ہے منزل قریب ہے اس پر فوکس رکھیں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے پہلے ہم ہوں گے پیچھے آپ ہوں گے سر دیکھیں مسئلے کا حال کیا ہے مسئلے کا حال یہ ہے کہ عبران خان کے کوئی کیس نہیں ہے وہ اس وقت جیل میں ہے بوشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر جیل میں ڈالا ہوا تھا آئے دن ہماری ریدرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے کوئی ثبوت رہی ہے کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے ایک کیس میں زمانت کراؤ دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں چھے زلوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا ایک انسان ہوں ایک گھنٹے میں چھے زلوں میں کام کر رہا ہوں پچھلے آٹھ پہنے سے میں وزیالہ کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو مجھے ختم کرو یہ کیس نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں پھر کبھی یہاں پہ وران نکالا ہوا ہے کبھی یہاں پہ وران نکالا ہوا ہے کبھی کیا کبھی کیا تو یہ جو انہوں نے اوچھے کنڈے شروع کیے ہوئے ہیں ہر چیزیں ایک لیمٹ ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے مثلا کیپی آسے چڑھائی کی اس انہوں نے کیا سوچے کی ہیں کیا سوکے چڑھائی کی انہوں نے ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں کیا سوچ کے پچھنے والا نہیں ہے ان سے یا یہ جواب دینے نہیں ہے کسی کو حساب دینا پڑے گا ان کو ہاں ٹھیک ہے آج میں حساب کچھ سری سے لی رہ سکتا میری کو پوزیشن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزائے نہیں دی جائے گی قانون ٹوٹتا رہے گا ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پر اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی جاتا کچھ دونوں کو سزائے نہیں دی جائی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پرسیڈرز بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریکہ مقصد پہلی بات ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہوئی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے وہاں پر آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا وہ ڈی ایس ایڈی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو اس پر آگے آگے میری گاڑی تھی وہ ویڈیو کہیں پر سوشل ویڈیا پر کہیں ہوگی کسی نے بڑا ہی ہوگی اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا بتا کے گیا نا کیا پی آؤس جا رہا ہوں کیا پی آؤس میری پراپرٹی ہے اسی ایڈیا میں ہے اس کے ادر میں گیا انہوں نے دھاوا بول دیا وہ جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں پیچھے والا جو کنوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے تو اس میں بھی میرا بھائی عمر امین ہی اس کو لیڈ کر رہا تھا آپ کو نظر آ جائے گا لمبے وال ہیں اس کے وہ ہے بھی ایک سار بیاں کیپٹن ٹھیک ہے بات ہی ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو امپی اے تھے ہمارے ہی منسٹر سے ہمارے ہی لوگ تھے ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے ظاہری بات ہے گیپ آجتا ہے جب لمحہ فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بھیج میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز کوئی سلو کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے پیچھے آ رہا ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پیویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے جب رسہ کھولے گا تو میں ذرا آرام نہ پھر میں چلا جاؤں گا تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا ہم نے اپنے احتراج ریکارڈ کر دیا اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیٹ چاہتے ہیں اور ہمیں پور امن ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر کیپی آ پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا گیا لیمل بنائیں گے انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر ٹھیک ہے حملہ ہو گیا ہم نے کے بعد کیا ہوا گرفتاریاں کر لیں وہاں سے کر لیں گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریبا ورکر ہم نے چھڑوا لی ہیں اب تازہ تام دف سے پھر دوبارہ آئیں گے اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سیٹریڈی بناتے ہیں تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیٹریڈی بنا رہے ہیں اب یہ جب وہاں تک پہنچے گے تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹے آئیں گی بڑے آرام سے آئیں گے دس زلوں کے ڈی پیو بھیج دیتے ہیں دس زلوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں وہ ایک ہی میرے اوپر آکے سیدھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ڈی پیو صاحبان جس طرح آپ کے زلوں سے آپ نکلیں گے نا تو دوسرے آپ کو لوگ انگیش کریں گے آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ بھی کٹھے ہو جاؤ تو ہم میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسی کروائیاں ہو چکی ہیں اور ان کروائیوں میں کوئی پہلی دفع نہیں ہوا میں ہمیشہ پہنچا ہوں ہر محافظ میں پہنچا ہوں اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہیں ایک ہمارا پلان ہوتا ہے ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے ہوتا ہوں اسی طرح ہے لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں جاتاک موبائل کی بات ہے موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی پرائیویٹ گاڑی مینوں نے توڑی میرا اسلا بھی لے گئے میرا جو سوال گاڑیوں میں سوان تھا وہ بھی لے گئے کوئی سوان جو ہے وہ برامات ہو چکا ہے کچھ نہیں ہوا انکلوڈی بھائی بھائی لیکن میں کوئی بات کہتا ہوں میرا موبائل ہے نا گاڑی ہے پڑھا ہے کسی نے چیک کرنا ہے آ جائیں میرے پاس میڈیا کو لے آئے کوڑ کھول کے دعا کیا بھائی پڑھ لیں ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی میرے موبائل ہے تم کیا نہیں کرے نہیں ملا کہاں ملا ہے مجھے موبائل کے نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر اس کا نمبر دو اس کا نمبر دو باقی موبائل ہے کیا ہے موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں مجھے اپنے نمبر دے دیں اس پیسے اور ویسے بھی وہ موبائل ہے ان کے پاس گیا ہے نا یہ بڑے سمجھدار ہیں نا تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر دسیق چکے ہیں جب موبائل کے ہاتھ میں کیا گیا نا بجے سے موبائل واش ہو چکا تھا انہوں نے خالی خالی سکرینیں ہی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر سکرین دیکھی ہوں گی تو اگر اس کو موبائل چاہیے نمبر تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس پر کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے ہی اڑا دیا تھا لیٹاوز کا تو آپ نمبر تو بھی پھر پھر کافی آگئے اور بھی آ جائیں گے موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے میں بڑا غریب ہوں میں اس کو بخش دوں گا لے لے گئے گا تو ایک اور لے تو آپ کون سے چینل سے ہیں اچھا آپ کی دیکھیں جی کھڑی ہے ادھر کون لے کے آئے کس سے تھاریٹی سے لے کے آئے تو میں وزیر صوبے کا وزیر آلہ ہوں میری بھی تھاریٹی ہے میں اپنی مشیر جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھاریٹی پہ لے کے جاتا ہوں مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے کیونکہ اتھاریٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی اور آپ اپنے ڈھیر لے کے پھر رہے ہیں تو میری اتھاریٹی میں جو میری مشیر ہے میرے صوبے کی جس کا عشق ماشاءاللہ میں چیف ایسٹر ہوں تو وہ میری اتھاریٹی میں لے کے آوں گا دب کے لے کے آوں گا اس سے بھی زیادہ لے کے آوں گا دیکھتا ہوں کون رہو سکتا ہے بات یہ ہے اگر ہم نے درنا ہوتا نا گورنر راج سے یا ہم نے اگر صرف حکومتوں کے لئے سیاست کرنی ہوتی تو پہلے تو ہم نے اپنی حکومتیں خود نہ توڑی ہوتی تاریخ کو دیکھا کریں پھر پرکھا کریں چیزوں کو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر حکومت بچانے یا تو وزیرالہ بننے کا شوق ہوتا نا تو میں پھر اپنے اس سیاسی جو اگزامات ہیں اس طریقے سے نہ کر رہا ہوتا ہم نے اپنی مقصد کو دیکھنا ہے حکومتیں گورنر راج یہ جیلیں یہ پرچے یہ ہمارے راستے نہیں رہو سکتے یہ کلیر ہے بات میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا جو بندہ جو بات کر رہا ہے یا اس طرح کیا رابطہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ دیریکٹ ہے انڈیریکٹ ہے بڑے سے ہے چھوٹے سے ہے درمیانے سے ہے میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں تو عبران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ یہ لوگ میں جادہ دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں نے خود بھی کئی دعا بولا بعد میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا ہوئی جواب دے سکتے ہیں میری ایک بڑی کلیر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں کیونکہ میری انٹریشنٹ ہوتی ہے ظاہری بات ہے کیونکہ میں ایک افیشل ایک سیر پہ ہوں اور افیشل انگیرمنٹ ہماری ہوتی ہے تو میں اس پہ یہ باتیں کرتا رہتا ہوں ان باتوں میں بات کرتا رہتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے پہلی چیزہ وہ پاکستان ہے آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے جس طریقے سے دیا گیا ہے جن کی طرف سے دیا گیا ہے کن مجھوہات میں دیا گیا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف بڑے پیسے لے کرنے پڑیں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ پتماشی کے زور پہ لاکارونیت کر کے وہ کسی کا مقصد سے نظریہ سے ہٹا سکتے ہیں تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں اب ڈھائی سال ہو چکے ہیں ڈھائی سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے اب ان کو پڑا چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل بکاؤ کامپرومائز وہ سارے اب نکل چکے ہیں جان چھوڑ گئی ہے اب جو ہے نا اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آگئے ہیں اب وہ چھانے میں وہی لوگ آگئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے آج میں نے آن تک بڑھنا ہے آپ مجھے روک لوگے کال میں پھر آؤں گا اور پھر ہماری تو تاریخ میں ستارہ حملے میں کیے تھے نا پانی پت پر ستارہ حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں یہ ستارہ سیونٹین ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے ابھی تو ہم نے ایک دو کی ہے ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ چیف کر لیں یہ ایپارڈٹ سوال ہے اب یہ دیکھیں نا اس پہ بھی آپ ذرا غور کریں یہ حالات کسے برائیں عمران خان کی گومنٹ تھی آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں کتنی دہشتگردی تھی ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا کتنے حملے ہوئے پولیس پہ فوج پہ سیویلیئرز پہ ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں یہ تبائی بھی انہوں نے کی ہے جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی ریجیم چینج سادش کے تحت امریکہ کی سادش کے تحت گرایا یہ اس کے علاقار بنے اس کے بعد دہشتگردی گھرات دوبارہ خراب ہوئے لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں عوام بھی لڑ رہی ہیں اور ہم دہشتگردی کے سامنے کھڑے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے باقی حالات انہوں نے بنائے مقابلہ انشاء رہاں کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے